بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افاق سن سیریز کلاس 7 یونٹ نمبر 8 پولیگونز اور سرکلز اس کی لرننگ چیک 8.2 کوشن نمبر 1 ہے ایڈنٹیفائی دی ریگولر اور ایر ریگولر پولیگونز امنگ دا فالوین نیچے جو ہمیں فگرز دی گئی ہیں اس میں سے ہم نے ریگولر اور ایر ریگولر پولیگونز جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کرنے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بتانا ہے پھر ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ وہ کنکیو ہے یا کنویکس ہے جسٹیفائی اور آنسر دیکھیں ریگولر اور ایر ریگولر پولیگونز کون سے ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی فگر دی گئی ہے جس کی تمام سائیڈ اور تمام اینگل برابر ہوں تو اس کو ہم ریگولر پولیگون کہتے ہیں اگر اس کی سائیڈ یا اینگل برابر نہ ہوں تو اس کو ایر ریگولر کہتے ہیں ریگولر میں جیسے یہ کوارٹری لیٹرل آ گیا یہ ریگولر ہیں جن کی تمام سائیڈ کی پیمائش بھی برابر اور اینگل بھی برابر ہیں اور ایر ریگولر آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ ایر ریگولر ہے ایر ریگولر ہیکزاگون 6 سائیڈ ہے لیکن ایر ریگولر ہے یعنی سائیڈ برابر نہیں ہے اینگل برابر نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کنکیو اور کنویکس پولیگون کونس ہوتے ہیں دیکھیں کنویکس پولیگون وہ پولیگون ہے جس میں جو آپ کے انٹیریئر اینگل مطلب جو فگر کے اندر والے جو اینگل ہیں وہ سارے کے سارے ایک سو اسی سے کم کیونے چاہیے اس میں کوئی بھی اینگل ایک سو اسی سے بڑھا نہیں ہوگا جبکہ کنکیو میں ایسا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کوئی اینگل یہاں تو ایک سو اسی کے برابر ہو یا اس سے بڑھا ہو تو کنویکس اور کنکیو میں فرق کیا ہے کنویکس میں وانیٹی سے چھوٹے اینگل ہوں گے سارے اندر والے فگر کے اور کنکیو میں ہو سکتا ہے یا تو برابر ہو وانیٹی کے یا اس سے گریٹر ہو اب کنکیو اور کنویکس میں اگر آپ نے فرق کرنا ہے ڈیفرنس کرنا ہے تو اس کی ایک اور آپ کے پاس ڈیٹیل ہے جس کو آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سائٹ پہ آپ دیکھیں اپڑے نوٹ ٹو ریمیمبر یہ آپ یہاں سے ایک اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو فگر آپ کو دی گئی ہے وہ کنکیو ہے یا کنویکس کنویکس پولیگون اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی تمام ورٹیسز ورٹیسز کہتے ہیں کونے جو ہوتے ہیں کنارے کسی بھی فگر کے وہ سارے کیا ہونے چاہیے ہیں پوائنٹنگ آوٹورڈ وہ باہر کی طرف ان کی ڈائریکشن ہونے چاہیے نہ کہ اندر کی طرف اور جبکہ کنکیو پولیگون جو ہے اس میں کیا ہوگا کہ اٹلیس کم از کم وان آف اٹس ورٹیسز یعنی کم از کم اس کا ایک کنارہ جو ہے پوائنٹنگ انورڈ وہ اندر کی طرف ہوگا تو اب ہم لوگ ایکسسائز کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ڈیٹیل ہم نے اب پڑھ لی ہے فگر نمبر اے کو اگر ہم چیک کریں تو اس میں جو تمام سائیڈز اور اینگلز ہیں وہ ہم لوگ کو ایکول لگ رہے ہیں تو جو پارٹ اے ہے وہ ریگولر ہے ریگولر پولیگون ہے دوسری چیز ہم نے بتانی تھی کہ کیا یہ کنکیو ہے یہ کنویکس ہے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کنویکس وہ ہوتا ہے جس کی ساری جو ورٹیسز ہیں یہ جو کونے ہیں یہ باہر کی طرف ہو کوئی بھی اندر کی طرف نہ ہو تو یہ کنویکس ہے کیونکہ اس کی ساری کی ساری جو ورٹیسز ہیں وہ باہر کی طرف ہیں پارٹ بی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں جو ورٹیسز ہیں وہ آوٹورڈ ہیں دوسری یہ کہ اس کے جو سائیڈز ہیں وہ equal اور اس کے جو angles ہیں interior وہ بھی برابر ہیں تو یہ regular ہے اس کے علاوہ regular polygon ہے convex ہے convex اس لئے کیونکہ اس کے سارے vertices outward ہیں c اس کے بھی سارے vertices outward ہیں اور interior angle اور sides برابر ہیں تو یہ regular polygon ہے اور convex ہیں part d چیک کرتے ہیں d جو figure ہے اس میں دیکھیں یہ تمام جو اس کے vertices ہیں وہ outward ہیں یعنی یہ convex تو ہے لیکن ہم نے اب یہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ regular ہے تو اگر ہم اور کریں تو اس کے جو angle اور sides ہیں وہ برابر نہیں ہیں چیک کریں ساری sides جو ہے وہ برابر نہیں ہیں اس لئے اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ regular ہے یا irregular regular وہ ہوتا ہے کہ جس کی تمام sides اور angles جو ہیں وہ برابر ہوں تو اس کی یہاں پہ اس point کی وجہ سے sides اور angle جو ہیں ان میں فرق آ گیا ہے اس لئے یہ irregular ہے پولیگون پارٹ ای جو ہے پارٹ ای میں تمام جو vertices ہیں وہ outward ہیں اس کا مطلب یہ convex ہے اور یہ regular ہے پارٹ ایف ہے پارٹ ایف جو ہے یہ octagon ہے اور regular octagon جو ہے اس کی تمام sides اور angle برابر ہوتے ہیں اس لئے یہ regular تو ہے اور یہ convex بھی ہے کیونکہ اس کی تمام جو vertices ہیں یعنی جو کونے ہیں وہ outward ہیں جی جو ہے اس کو چیک کریں اس کا یہ والا point جو ہے یہ inward کی طرف ہے یعنی اندر کی طرف ہے اس کا مطلب جو جی پارٹ ہے یہ تنکیو ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی sides اور angle تو یہاں دیکھیں کیونکہ یہ regular shape میں نہیں ہے اس کی sides equal نہیں ہیں تو اس کے angle بھی equal نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ irregular ہے پارٹ ایچ ہے ریگلر ہیپٹا گون ہے اور جو ریگلر ہیپٹا گون ہے اس کا مطلب یہ اس کی جو sides اور angle ہے برابر ہے اس لئے یہ regular ہے اور دوسری ہے کہ یہ convex ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سارے جو vertices ہیں وہ point outward ہیں پارٹ ای میں آپ چیک کریں اس کے جو ساری sides اور angle ہیں وہ equal ہے اس لئے یہ regular ہے لیکن اس کی جو vertices ہیں وہ دیکھیں inward بھی ہے یہ جو اندر والے دو ہیں اس کا مطلب یہ concave ہے last part ہے J part ہمیں triangle دیا گیا اس کے سارے points outward ہیں اس کا مطلب یہ convex ہے اس کے تمام angle اور sides برابر ہے اس کا مطلب یہ regular ہے اسے کے ساتھ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی